السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مختصر سی بہت جامع بہترین اور اچھی نصیحت والی حدیث سنانے والا ہوں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزیں بیان فرمائی ہیں اور ان تین چیزوں کو بیان کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ انہی تین چیزوں میں کامیابی چھپی ہوئی ہے نجات انہی تین چیزوں میں ہیں جو بندہ ان تین چیزوں کو اپنی زندگی میں داخل کر لے گا یا ان تین چیزوں پر عمل کر لے گا تو یاد رکھیں پیغمبر کے ارشاد کے مطابق انشاءاللہ نجات اور کامیابی اس کو ضرور ملے گی آپ نے فرمایا نجات انہی تینوں چیزوں میں منحسی رہے اس لئے ہمیں ان تین چیزوں کو اپنی زندگی میں بہت مضبوطی کے ساتھ فالو کرنا چاہئے راوی ہیں حضرت سحل رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں نجات یعنی کامیابی بس تین چیزوں میں منحسی رہے تین کام کر لو کامیابی تمہارا مقدر بن جائے گی کامیابی تمہارے قدموں میں آ جائے گی اور تم کامیاب ہو جاؤ گی آپ نے پہلی چیز ارشاد فرمائی حلال کھانا رسق اور کھانے میں ہمیشہ حلال ہی استعمال کرنا حرام سے بچنا اب حلال کھانے کا کیا مطلب ہے یعنی جو آپ کھا رہے ہیں وہ حلال مال سے خریدی ہوئی بھی ہو اور اسی طریقے پر اس چیز کا کھانا بھی حلال ہو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے حلال مال سے حرام چیز خرید کر کے کھا لی تو وہ حلال نہیں سمجھی جائے گی وہ چیز بھی حلال ہو اور حلال مال سے خریدی ہوئی ہو جو بندہ ایسے اپنے اوپر لازم کر لے گا حلال کھانے کو کہ حلال مال سے خریدی ہوئی ہی کھائے گا اور جو چیز کھا رہا ہے وہ بھی حلال ہونی چاہیے میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں کہ ایک آدمی کے پاس مال اور پیسے حلال ہیں لیکن وہ ان حلال اور جائز پیسوں سے کوئی ناجائز اور حرام چیز کر کے خرید کر کے کھا لے تو حضور نے اس سے بھی منع فرمایا کہ پیسے اگرچہ تمہارے حلال تھے لیکن تم حلال پیسوں سے ناجائز مال مثال کے طور پر شرابی خرید کے پی لی اس سے بھی منع فرمایا اس لئے دونوں چیزوں کا احتمام کرنے کا حکم دیا کہ حلال کھانا ہے اور جو لیا جا رہا ہے حلال مال سے جو کھایا جا رہا ہے اس کا بھی حلال ہونا ضروری ہے دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی فرائض کا ادا کرنا یعنی جو چیزے اللہ نے جو احکامات فرض کیے ہیں ان فرائض کو اگر کوئی بندہ پابندی کے ساتھ ادا کرے تو حضور یہ فرما رہے ہیں کہ کامیابی انہی چیزوں میں چھپی ہوئی ہے اور کامیابی انہی چیزوں سے ملنے والی ہے کامیاب ہونے کے لیے الگ سے کوئی فلسفہ نہیں ہے حلال روزی کا احتمام اور فرائض کی ادائیگی یہی کامیابی کا فلسفہ ہے الگ سے کوئی لوجیک اور الگ سے کوئی آسمان سے کوئی چیز نازل نہیں ہوگی کامیاب ہونے کے لیے حضور کی جو تعلیمات ہیں وہی کامیابی تک پہنچانے والی ہیں تیسری چیز آپ نے فرمایا اتباع سنت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا جس بندے کے اندر تین چیزیں ہوں گی حضور کی بشارت اور فرمان کے مطابق وہ بندہ کامیاب ہے اور وہ بندہ دنیاوی اعتبار سے بھی عزت والا ہوگا اور اخراوی اعتبار سے تو اس کو عزت سے نوازہ ہی جائے گا تین چیزیں ہوگئیں حلال کا احتمام یعنی حرام کی جانی بلکل نہیں جانا اور دوسری چیز ہوگئی فرائز کا ادا کرنا یعنی فرائز کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کوئی سمجھوتا نہیں فرض ادا کرنے ہی کرنے ہیں جن کاموں کا اللہ نے فرض درجے کا حکم ادا کرنے کے دیا ہے ان میں کوئی سمجھوتا نہیں تیسری چیز آپ نے ارشاد فرمائی کہ اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سنتوں کو فولو کرنا یہ تین چیزیں ہیں جس بندے کے اندر یہ تین چیزیں شامل ہو جائیں حضور فرمائے رہے ہیں کہ وہ بندہ کامیاب ہے اور یہ تینوں چیزیں اپنے اندر کامیابی کی زمانت لیے ہوئے ہیں اس لئے میرے بھائیوں اور بہنوں ہم میں سے ہر آدمی کو ان تینوں چیزوں کو فولو کرنا چاہیے بہت بہترین حدیث ہے بہت جامع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے یہ الفاظ ہیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں دعاوں کی درخواستیں ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ